مالکن کی ڈیلیوی کی رات تھی مالکن کہنے لگی آج رات میرے پاس رک جاؤ سوچا نمک حلال کرنے کا وقت آ گیا کیونکہ مالکن ایک عرصے سے میرا خیال رکھتی چلی آئی تھی رات ہوئی تو مالکن نے مجھے اپنے پاس بیٹ پر سولا لیا میں بے فکر ہو کر مالکن کے پاس لٹ گئی آدھی رات کو میری آنکھ کھولی تو ہو شڑ گئے مالکن کا دیور میں پچھلے پانچ سال سے ایک بنگلے میں ملازمت کر رہی تھی وہ لوگ میرا بہت خیال رکھتے تھے اس بنگلے میں دو بھائی رہتے تھے چھوٹا بھائی خیر شادی شدہ تھا بڑے بھائی کے شادی کو دس سال گزر گئے تھے لیکن وہ بے اولاد تھے بڑی مالکن کی عادت بہت سلجی ہوئی اور دھیمی سی تھی وہ ملازمین کا بہت خیال رکھنی تھی خدا کی دی ہوئی ہر نعمت ان کے پاس تھی بس اولاد کے لیے وہ بہت روتی اور تڑکنی تھی وہ جو نے یوں دیکھ کر بہت دکھ ہوتا تھا پانچ سال سے میں نے بڑی مالکن کو ہر وہ کام کرتے دیکھا جس سے وہ صاحب اولاد ہو سکے ڈاکٹر حکین جہاں بھی کوئی کہتا وہ علاج کروانے پہنچ جاتی لیکن ہر بار نا امید ہی واپس لوٹتی تھی بس صرف یہی تک محدود نہ تھی اب مالک کا رویہ بڑی مالکن سے بدلنے لگا تھا وہ رات کو دیر سے واپس آنے لگے تھے اکثر نشے میں ہوتے اگر مالکن ان سے وجہ دریافت کرتی تو وہ مالکن سے جھگڑنے لگتے اکثر میں نے مالکن کو جائے ناماز پر آنسو بہاتے دیکھا تھا انہیں دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا تھا ایک بار تو جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا میرے ہوش اڑانے کیلئے کافی تھا میں رات دن مالک کی گھر ہی رہتی تھی ایک بار مالک کی گاڑی کے ہون کی آواز سے میری آنکھ کھل گئے میں اپنے کوٹر میں تھی میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے دو بج رہے تھے اکثر رات گیارہ بجے کے بعد مجھے گھر میں رہنے کی اجازت نہ تھی میں اپنے کوٹر میں آ جاتی تھی پھر صبح ہی گھر کے کام کے لیے بنگلے کے اندرونی حصے میں جاتی تھی لیکن آج مجھے کوٹر میں عجیب سی بیچینی ہو رہی تھی میں کوٹر سے باہر نکل گئی میرا ارادہ تھا کہ کچھ دیر بنگلے کے اندر موجود باغیجے میں بیٹھ جاؤں کچھ دیر ٹھنڈی ہوا لگے تو شاید میری طبیعت پر اچھا اثر پڑے مگر جیسے ہی میں کوٹر سے نکل کر رہداری سے ہوتی ہوئی باہر آئی مالک اسی وقت اپنی گاڑی اندر باگ کر رہے تھے میں کچھ پیچھے ہو گئی کہ مالک اندر جائیں تب ہی میں کچھ دیر تازہ ہوا کھانے کے لیے باغیجے میں بیٹھ جاؤں گی لیکن میرے ہوش تو اس وقت اڑھے جب میں گاڑی سے مالک کے ساتھ ایک حسین لڑکی کو نیچے اترتے دیکھا اس سے زیادہ حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب مالک اسے اپنے پہلوں سے لگائے بھنگلے کے اندر داخل ہو گئے یہ دیکھ کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے مالک کس قسم کے ہوتے جا رہے تھے میں وہیں سے واپس پر لٹ کر اپنے کوارٹر میں آ گئی مجھے بہت افسوس سا ہونے لگا تھا مجھے مالکن کی اداسی اور رونی کی وجہ معلوم ہو گئی تھی صبح میں بنگلے میں کام کرنے گئی تو مالکن کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور مالک کا چھوٹا بھائی ان سے بحث کر رہا تھا شاید رات جیسے مالک اپنے ساتھ لائے تھے یہ بحث اسی وجہ سے ہو رہی تھی میں تو بہرحال نظریں جھکائے کچن میں جلی گئی لیکن مالک کا چھوٹا بھائی ان سے کہہ رہا تھا کہ بھائی مجھے شرم آتی ہے آپ کو بڑا بھائی کہتے ہوئے جو حرکت آپ نے رات کو کی ہے مجھے اس پر بہت افسوس ہے مالک اس کی بات سن کر غصے سے چیخنے لگے کہنے لگے یہ میرے گھر کا معاملہ ہے میں ویسے بھی اس لڑکی سے شادی کا خواہش مند ہوں مجھے والا چاہیے مجھے وارث چاہیے جو یہ عورت مجھے نہیں دے سکتی دس سال میں نے انتظار کر لیا مگر اس بنجر زمین سے مجھے اب کوئی امید نہیں ہے میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں مالک خصے سے بول رہے تھے مالکن کی سسکیاں بلند ہوئیں تو مالکن کا دیور مالک سے جھوڑنے لگا کہنے لگا آپ کو بھابی سے یہ سب کہتے ہوئے شر نہیں آتی ہو سکتا ہے بانچ بھابی نہیں آپ کو مالک کے چھوٹے بھائی کا یہ کہنا تھا کہ دونوں بھائی آپس میں دس تو گرے باہوں گئے مالک نے اپنے چھوٹے بھائی کو گھر سے نکال دیا اور کہا کہ اگر گھر تم میرے گھر نظر آئے تو تم ہی جان سے مار ڈالوں گا مالکن مالک کو روکتی رہی کہ کیوں چھوٹے بھائی سے بگاڑ رہے ہو مالک مالکن کو بھی باتیں سنانے لگے کہنے لگے تم اپنی مظلومیت کے رونے رو کر سچی بن جاتی ہو اور یوں ظاہر کرتی ہو جیسے میں ظالم ہوں دوسری شادی میرا حق ہے شہانہ بیگم اور وہ میں ضرور کروں گا مالک بھی یہ کہہ کر چلے گئے مالکن نے روتے ہو اپنے دیور کو روکنے کی بہت کوشش کی جو بڑے بھائی کی وجہ سے بہت مایوس ہو چکا تھا مالکن کی منتیں کرنے اور زبردستی روکنے پر وہ روک گیا تھا میں حیران تھی کہ مالکن اپنے دیور کو روکنے کیلئے اتنی تڑپ کیوں رہی ہیں میں سر جھٹک کر اپنا کام کرنے لگی تھی مالکن کا دیور گھر سے الگ رہنے لگا تھا اور شادی بھی کر چکا تھا مگر وہ اس بنگلی میں اس وقت آتا جب مالک گھر پر نہ ہوتے مجھے یہ بات بہت زیادہ عجیب سی لگتی تھی اب میں اکثر اوقات رات کو دیر تک کچھن سمیٹنے لگی تھی انہی دنوں میں نے بڑے مالک چھوٹے بھائی کو کچھ مشکوک حرکتیں کرتے دیکھا تھا ایک رات میں کچھن سے نکل رہی تھی اور میں نے دیکھا کہ چھوٹے مالک چھپ کر بنگلے کا اندرونی حصہ میں داخل ہوئے ہیں اور دبے پاؤں دوسری جانے بڑے مالک اور مالکن کے کمری کی طرف بڑھ رہے ہیں میں سوچ میں مقتلہ ہو گئی کہ چھوٹے مالک رات کے اس پہر یوں چھپ چھپ کر کہاں جا رہے ہیں کچھ سوچ کر میں بھی ان کے پیچھے گئی مگر وہ مجھے نظر نہیں آئے میں نہیں جان پائی کہ وہ کہاں گئے ہیں یا کس کمرے میں گھل سے ہیں میں واپس لوٹ کر اپنے کوارٹر میں چلی گئے اور تھک کر سو گئے اگلے دن معمول کے مطابق صبح صویرے اٹھ کر میں کام پر چلی گئی تھی مگر میرے دماغ سے یہ چھوٹے مالک کی رات والی حرکت نہیں جا رہی تھی سب لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک باتیں کر رہے تھے کچھ غیر معمولی سا محسوس بھی نہیں ہو رہا تھا سوائے بڑی مالکن کے ان کی آنکھیں سرخ اور سوزش زدہ لگ رہی تھی اگلے روز بھی اس طرح کام کرتے کرتے مجھے بہت دیر ہو گئی حالانکہ آج کام بہت کم تھا مگر میں لا شعوری دور پر دیر کر رہی تھی تاکہ چھوٹے مالک اپنے کمرے سے نکلے تو میں دیکھ سکوں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں مگر اس راحت ایسا ویسا کچھ نہیں ہوا تو میں تھک کر اپنے کوٹر میں چلی گئے کچھ دن اسی طرح معمول کے مطابق گزرے کہ ایک راحت میں نے نہای تجیب منظر دیکھا اس راحت پھر اسی طرح چھوٹے مالک چوکی دار کو پیسے دی رہے تھے پھر کہنے لگے کہ ان کی آندن کی خبر بڑے مالک کو نہ ہو پھر وہ لاؤنج کی جانب چلے گئے میں اس بار سوچتے میں وقت زائے کرنے کے بجائے چھوٹے مالک کو چھپ کر دیکھنے لگی مگر سامنے کا منظر حیرت ناک تھا چھوٹے مالک تبے پاؤں بڑی مالکن کے کمرے میں داخل ہوئے میں دم بخود رہ گئی کہ رات کے وقت یوں چھپ کر انہیں بڑی مالکن کے کمرے میں جانے کی کیا سرورت پڑ گئی ہے اس وقت تو بڑے مالک گھر پر نہیں تھے میں اپنے الٹی سیدھی سوچوں کو پرے دھکیلتی اپنے کوارٹر میں چلی گئی اور اگلے صبح آ کر دیکھا تو بڑی مالکن تھوڑی سی غم زدہ تھی چھوٹے مالک اب زیادہ وقت بڑی مالکن کے ساتھ گزارتے اکثر بڑی مالکن کو لے کر کہیں باہر چلے جاتے پھر وہ کافی گھنٹوں بعد کھراتی میں بھی انسان تھی جو دیکھتی وہی سوچ جنا کے الٹے سیدھے خیال آتے میرے اندر تجسس سر اٹھانے لگا ویسے تو اب بڑے مالک اندروں مالکن کو وقت دینے لگے تھے مالکن سے ان کا رویہ بھی اچھا ہو گیا تھا اور مجھے خود بھی بڑی مالکن کے ساتھ ینا انصافی بہت افسردہ کرنے لگی تھی مگر اس نائن انصافی کے بدلے چھوٹے مالک اور بڑی مالکن یوں راتوں کو ملنا شروع کر دیں گے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی اگلی رات میں نے اسی طرح چھوٹے مالک کو کمرے میں جاتے دیکھا تو ان کے پیچھے چلی گئی کمرے کا دروازہ نیم واہ تھا میں باہر رکی ہوئی تھی مجھے ڈر تھا کہ کہیں میں پکڑی ہی نہ جاؤں کتنی دیر میں اس در کی وجہ سے متضبضب کھڑی رہی اور پھر اپنے تجسس کے ہاتھوں مشبور ہو کر میں نے کمرے کے اندر چھانک کر دیکھا تو نیم اندھیرے میں نظر آتا سامنے کا منظر مجھے اندر تک ہلا گیا تھا اس سے پہلے کہ اوپر سے کوئی آتا یہ چھوٹے مالک اور بڑی مالکن کو میری وہاں موجودگی کا احساس ہو جاتا میں تیزی سے پلٹ کر اپنے کوارٹر میں چلی گئی تھی میری آنکھوں میں وہ منظر ٹہر گیا تھا میرا وجود کب کپا رہا تھا مجھے اب بڑی مالکن کی سوزش زدہ آنکھوں کا مطلب بھی سمجھا رہا تھا میں زبان بن کر کے اپنے فرائز پر توجہ دینے لگی چھوٹے مالک ایک بار اپنی بیوی کو بھی گھر لے کر آئے انہیں دیکھ کر مالکن بہت خوش نظر آ رہی تھی اسی دوران بڑے مالک بھی آ گئے انہوں نے جب چھوٹے مالک اور ان کی بیوی کو دیکھا تو کچھ نہیں کہا بلکہ بھائی سے صلاح کر لی پھر وہ ایک ہی گھر میں رہنے لگے نئی دلہن کا مزاج دھوپ چھاؤں سا تھا اسی دوران بڑے مالک بھی آ گئے انہوں نے جب چھوٹے مالک اور ان کی بیوی کو دیکھا تو کچھ نہیں کہا بلکہ بھائی سے صلاح کر لی پھر وہ ایک ہی گھر میں رہنے لگے نئی دلہن کا مزاج دھوپ چھاؤں سا تھا وہ کبھی کبھی بات بھی کر لیتی تھی مگر زیادہ تر خاموش اور الگ رہتی تھی اور چھوٹے مالک بھی اب شادی کے بعد سے کاروبار کو وقت دینے لگے تھے جس کی وجہ سے میں جانتی تھی کہ اب بڑی مالکن بہت زیادہ اکیلہ پن محسوس کرتی ہیں میں کام کر کے جیسے ہی فارغ ہوتی بڑی مالکن کے خدمت کرنے لگتی تھی چھوٹے مالک کے شادی کو کچھ ہی وقت گزرا تو اچانک نئی دلہن اور بڑی مالکن دونوں کی ایک ساتھ طبیعت خراب رہنے لگی چھوٹے مالک دونوں کو سپتال لے گئے وہاں ان دونوں کے بارے میں جو خبر ملی وہ پورے گھر کو حیران کر گئی تھی نئی دلہن اور بڑی مالکن دونوں کو دوکٹر نے ماں بننے کی خوش خبری دی تھی چھوٹے مالک اس خبر سے بہت زیادہ خوش ہوئے تھے اور مجھے بڑی مالکن کے ساتھ رہنے کی ہدایت کی تھی انہوں نے بتایا کہ دوکٹر نے بار بار بڑی مالکن کو بہت زیادہ احتیاط سے رہنے کی تاقیب کی ہے میں نے محسوس کیا ہے کہ بڑی مالکن کے لیے بڑے مالک سے زیادہ چھوٹے مالک خوش تھے اور ان کا خیال بھی رکھتے تھے بڑے مالک کا رویہ بھی اب بڑی مالکن کے ساتھ بہت اچھا ہو گیا تھا اور وہ آلات کے خاطر انہیں توجہ دینے لگے تھے بڑی مالکن کا وقت بہت احتیاط کرتے ہوئے گزر رہا تھا جون جون وقت قریب آتا جا رہا تھا بڑی مالکن گھبرائی ہوئی سی رہنے لگی تھی میں سارا وقت ان کے پاس رہتی تھی میں بھی خوش تھی کہ اس پہانے بڑی مالکن بڑے مالک کے دل میں اپنا پرانا مقام حاصل کر لیں گی خدا خدا کر کے دونوں بچوں کے دنیا میں آنے کا وقت ہو گیا اور دونوں مالکنوں کو اسپتال لے جائے گیا قسمت سے دونوں مالکنوں کے بیٹے پیدا ہوئے تھے بڑے مالک ضروری کام سے دوسرے شہر گئے ہوئے تھے مگر اپنا بیٹا ہونے کا سن کر وہ بہت خوش ہوئے تھے اور جلد لوٹ آنے کا کہا مگر چھوٹے مالک مجھے بہت پریشان محسوس لگ رہے تھے بڑی مالکن کی طبیعت کچھ خراب سے تھی میں نے چھوٹے مالک سے بچوں کو دیکھنے کی درخواست کی مگر وہ مجھے ٹال گئے میں ان کا عجیب روئیہ دیکھ کر پریشان ہونے لگی ابھی میں وہیں کھڑی تھی کہ چھوٹے مالک نے زبردستی مجھے گھر بیج دیا میں گھر آ کر بھی چھوٹے مالک کا روئیہ سوچتی رہی رات ہوئی تو چھوٹے مالک کے ساتھ دونوں مالکنیں گھر آ گئیں کیونکہ بڑی مالکن کی طبیعت بہت خراب تھی اس لئے چھوٹے مالک نے ان کے بچوں کو سنبھال لیا تھا رات کو سوتے وقت چھوٹے مالک بچے کو سلا کر بڑی مالکن کے پہلوں میں لٹا گئے میں نے اٹھ کر پہلی بار بچہ دیکھا تو میں ٹھٹک گئی بچے کی رنگت دودھ کی طرح سفید تھی اور وہ کافی سرد لگ رہا تھا میں نے اس پر کمبل پھیلا دی اور بڑی مالکن کے خیال میں میں وہیں فرش پر سو گئی رات کے دوسرے پہل کھٹکے کی آواز پر میری آنک کھولی تو میں چونک گئی چھوٹے مالک نے ہائے دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوئے پر چلتے ہوئے بڑی مالکن کے بستر کے پاس آ کر رکھ گئے میں نیم تاریخ میں تھوڑی سی آنک کھول کر دیکھتی رہی بڑی مالکن کے بستر کے قریب رکھ کر چھوٹے مالک رکھ گئے میں سختہ زدہ سی چھوٹے مالک کو دیکھتی رہ گئی باقی پوری رات میں سو نہیں پائی سب کے قریب میں سوئی تو اچانک میری آنک شور کی آواز پر کھولی میں باکھلا کر اٹھی تو کمرے میں کوئی نہیں تھا میں رونی کی آوازیں سن کر باہر بھاگی لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی نئی دلہن رو رہی تھی ان کا بیٹا مر گیا تھا اور بڑی مالکن پریشان سے انہیں دلاسہ دے رہی تھی بڑے مالک بھی گھر آ چکے تھے گھر میں سو گوار سی فضہ پھیلی ہوئی تھی جبکہ میں پھٹی پھٹی آنکوں سے چھوٹے مالک کو دیکھ رہی تھی وہ لب بھینچے کھڑے تھے رات جب انظر میں نے دیکھا تھا وہ اب مجھے الجھا گیا تھا اور میں چھوٹے مالک کے اوپر شک کرنے پر مجبور ہو گئی تھی رات چھوٹے مالک کمرے میں آئے تھے تو ان کی گود میں ان کا بچہ تھا وہ نہایت خاموشی اور آزداری سے بڑی مالک کے پہلوں میں اپنا بچہ سلا کر ان کا بچہ اٹھا کر لے گئے تھے میں عجیب سی الجھن میں مبتلا ہونے لگی تھی میں نے مرے ہوئے بچے کو آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ دراصل بڑی مالک کا بچہ تھا میرا دماغ الہشتہ جا رہا تھا کیا چھوٹے مالک نے بڑی مالک کا بچہ چرا کر مار دیا تھا میرے دماغ میں یہ سوال کردش کر رہا تھا بچے کو اٹھا کر لے گئے تو بڑی مالک کو میں کمرے میں لٹا آئیں کیونکہ ان کی طبیعت اب بھی بہتر نہیں ہوئی تھی مجھے بڑی مالک اور نئی دلہن دونوں پر ترس آنے لگا بڑی مالک کا بچہ تو مر چکا تھا مگر انہیں خبر تک نہیں تھی اور نئی دلہن کا بچہ زندہ تھا مگر وہ سوک زدہ سی کمرے میں بند پڑی تھی مجھے اس سب عجیب لگ رہا تھا ایک روز میں نے یوں ہی باتوں باتوں میں بڑی مالک سے اس سوال کر لیا اور کہا کہ بڑی مالک آپ چھوٹے مالک کی شخصیت کے بارے میں کیا سوچتی ہیں کیا وہ نارمل انسان ہیں یا پھر کچھ عجیب سے میرے سوال پر وہ چونگ گئی اور پھر مسکرا کر بولی کہ وہ بہت نرم دل لڑکا ہے جو مجھے بڑی بہن کی طرح عزت دیتا آیا ہے بڑی مالک نے اس روز مجھے چھوٹے مالک کے بارے میں بتاتے ہوئے ایسے ایسے انکشافات کیے کہ میں حق تک رہ گئی بڑی مالک نے بتایا کہ چھوٹے مالک نے ہر موقع پر میرا ساتھ دیا یہاں تک کہ بڑے مالک اولاد کی خاطر دوسری شادی نہ کر لیں تب بھی چھوٹے مالک نے بڑے بھائی کے بجے ان کا ساتھ دیا اور بڑے بھائی سے لڑتے رہے بڑی مالک کی دل جوئی کرتے رہے بڑی مالک کی بات پر مجھے وہ رات یاد آئی جب میں نے چھوٹے مالک کا پیچھا کیا تھا اور وہ دبے پاؤں بڑی مالک کے کمرے میں آئے تھے اس رات بڑی مالک بیٹ پر بیٹھی رو رہی تھی اور چھوٹے مالک سر جھگا کر ان کے پیروں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ انہیں بار بار تسلی دے رہے تھے اور حمد دلا رہے تھے بڑی مالکر مزید بولنے لگی کہ جب میرے شوہر نے مان لیا کہ میں بانچ ہوں تب میرا دیور وہ واحد انسان تھا جس نے مجھے سہارا دیا اور زد کر کے مجھے گھومانے لے جاتا اور جا کر جانے کس کس حکیموں اور ڈاکٹروں اور پیروں فقیروں کے پاس لے کر جا کر میرا علاج کرواتا رہا میرے شوہر کے وجہ چھوٹے بھائیوں جیسے دیور کو مجھ پر یقین تھا کہ میں بانچ نہیں ہوں بڑی مالکر مزکرا رہی تھی اور میں بالکل گنگ بیٹھی تھی وہ آخر میں بولی کہ یہ اسی کی محنت اور علاج کروانی کی وجہ سے آج میں ماں بنی ہوں وہ بہت نارم دل لڑکا ہے مگر مجھے افسوس ہے کہ اللہ نے اس کی پہلی خوشی واپس لے لی اللہ اسے سبر دے بڑی مالکن کی بات پر میں آمین بھی نہیں کہہ پائی تھی میں انہیں کیسے بتاتی کہ یہ خوشی چھوٹے مالک کی نہیں بلکہ بڑی مالکن کے تھی میں نے ایک روز اپنے سوچوں سے تنگ آ کر چھوٹے مالک سے بات کی اور انہیں بتایا کہ میں سب جانتی ہوں جب وہ بچہ بدل کر گئے تھے مجھے ست جاننا تھا چھوٹے مالک نے میری بات کے جواب میں اتنے نام سے بتایا کہ مجھے وہ سب کرنے پر کوئی پشتاوا نہیں کیونکہ میں جانتا تھا کہ بڑی بھاوی کا بچہ پیدا ہوتے ہی مر چکا تھا لیکن میں یہ خبر بڑی بھاوی کو نہیں دے پا رہا تھا تب میری بیوی نے میرا ساتھ دیا اور کہا کہ بچہ بدل دو تاکہ تمہاری بھاوی کا دل آباد رہے شاید تمہاری بھاوی کی قسمت میں اولاد نہیں اللہ نے چاہا تو میں پھر سے امید سے ہو جاؤں گے اگر تمہاری بھاوی شاید دوبارہ ماں نہ بن سکے میں سب سن کر دنگ رہ گئی نئی دلہن کی آلہ ذرفی اور بھائی کی بھائی سے محبت نے میرا دل جیت لیا